اس کے لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ تم نے یہ جو چیز نظر آتی ہے اس کو ہٹا جیا ہے میری حسن سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے جو چیزیں ہیں نا پسند آپ کو کہ تم کو چیزیں پسند نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو تمہارے اندر سے نکال دے یہ میری دعا ہے آپ دیکھیں کتنا ایفیکٹیو میسیج اس کے اندر دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یقین آپ کا دو سال سے بتاستے ہوئے بدہ رہی نہیں سکتا کوئی اجنبی ہے تو ظاہر بات ہے اس کی محبت آپ کیلئے ہو پھر اسے دعا سے ہم چل رہے ہیں ٹھوکر لگی ہم کو کہا کہ تم اس پر خاموشی سے نہ گلو بلکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا آت کرو رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر پید میں کاتا چکتا ہے اور انسان اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عجر دیتا ہے آپ جا رہے ہیں کہ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پر کچھ کھو گیا ہے تو وہاں پر آپ کی حکم بیا جاتا ہے کہ تو ہی نساریان کہ جو کام کر رہا ہے جو اپنی چیز تلاش کر رہا ہے تم اس کے ساتھ تعالیٰ کرو اس کی تو مدد کرو تاکہ وہ اپنی چیز کو جلد حاصل کر سکے کوئی فارم فلپ کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس کو فارم فلپ کرنا نہیں آ رہا ہے آپ کی ذمہ داری بتائی جاتی ہے کہ آپ آگے بڑھا اس کا فارم فلپ کریں تو اینو ثانیان یا اس شخص کا کام کرو جو اپنے کام کو صحیح دھن سے انجام نہیں دے سکتا آپ کی ایک منٹرنیشنل کمپنی میں جوب کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سکیلز الگ الگ ہوتے ہیں اور سکیلز بھی الگ الگ ہوتے ہیں جس کام کو آپ ایکسپرٹ انداز سے کر سکتے ہیں وہ ایسا آپ دوسرا نہیں کر سکتا تو آپ کی ذمہ داری اسلام بتاتا ہے کہ آپ آگے بڑھا اس کی مدد کریں کہ وہ اپنے کام کو صحیح دھن سے انجام نہیں دے سکتا تو اس طرح سے ہمارے جو ڈے ٹوڈے ایفیرز ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں اسلام کی بڑی معصر رہنمائی ہیں تو اس پر جس حد تک ہماری توجہ ہوگی اسی حد تک ہم چال آگے بڑھتے رہیں گے جب یہ خیال مجھے آتا ہے کہ ہر معاملے میں اسلام میری رہنمائی کرتا ہے کل کے دن اگر سیاسی کوئی معاملہ میرے سامنے آ جائے سماجی کوئی مسئلہ میرے سامنے آ جائے تو میں اسلام ہی کی طرف رکھ کروں گا یہ میری فدرت بن جائے گی عادت بن جائے گی تو معاشرے کو ریکنسٹ کرنے کے لیے ہم سب کی یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے بنیں پریکٹسنگ مسلم جسا کی کہا جاتا ہے پریکٹسنگ اور نون پریکٹسنگ مسلم کا کوئی سوال نہیں پیدا ہو مسلم کے معنی یہ ہے کہ آدمی جھک گئے آ اللہ کے سامنے سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی جاتی ہے پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ جن مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں ان کی نشان نہیں کر لیں پوائنٹ آٹ کر لیں کہ آپ کن کن باتوں کو سامنے رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ سوسائیٹی پر ایکنسٹ کرنا ہے آپ کا ویژن کیا ہے اس کے سلسلے میں کہ بھی آپ کس طرح کا معاشرہ چاہتے ہیں کس طرح کا فرد چاہتے ہیں کس طرح کا گھر چاہتے ہیں کس طرح کا خاندان چاہتے ہیں کس طرح کا بزنس چاہتے ہیں کس طرح کا پالٹیبل سسٹم چاہتے ہیں کس طرح کا ایک کارپوریٹر چاہتے ہیں آپ کس طرح کا ایک ملے چاہتے ہیں کس طرح کی سڑکیں آپ چاہتے ہیں کس طرح کے مدرسیں آپ چاہتے ہیں کس طرح کی انسٹیوشنز آپ چاہتے ہیں ان کے سلسلے میں آپ تائے کر لیں کہ یہ ہمیں کرنا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسا آپ کرنا چاہ رہے ہیں ویسا ہو نہیں پا رہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک فرض دیانت دار ہو ایک انڈیویجول ہم ایسا تیار کرنا چاہتے ہیں جو اللہ سے درنے والا ہو اللہ کا خوف رکھتا ہو ویسا انڈیویجول نہیں ہے آپ خود مسلمانوں میں آپ کو نہیں ملے گا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے سامنے ایک ٹاسک رہے گا سوسائٹی کو ریکنسک کرنا چاہتے ہیں لیٹس بگن بٹنیویجول اس کو ہم ریکنسک کریں اس کی تعمیر کریں اس کو ڈیولپ کریں تو اس کی جو خامیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے اس کے جو سٹینٹس اور خوبیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا نظام تعلیم صحیح طریقے سے تعلیم نہیں دیتا بہتر تنباتا ہے تیار نہیں کرتا تو سوالیہ پیدا ہاتا ہے کہ بھی آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹ ہے تو ریکنسک کرنے آف سوسائٹی کا ایک ڈیمائنڈ یہ ہے کہ بھی آپ کے سامنے مسائل متین طرح پر ہونے چاہیے کہ اگر کوئی پوچھے تو بتایا کہ یہ ہمارے سامنے پرابلمز ہیں اور اس کا یہ سولوشن ہے یہ بھی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے آپ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو تعلیم حاصل کرنے کی کوشش ہوگی یہ بات بہت کم ہمارے درمیان ہوتی ہے جب کسی نشست میں آتے ہیں اور سنتے ہیں باتیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ہم سننے کے لیے آئے ہیں یہ بہت کم ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے لیکن رول جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذمہ داری ہیں یہ آپ کو کام انجام دینا ہے تو آپ اچھے انداز سے کام اس رفت انجام دے سکتے ہیں جبکہ اسلام ہی کیا آپ کی بنیاد ہونی چاہیے مسائل کیا آپ نے نشاندائی کر لی تو باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دین اسلام کا آپ سمجھ کرنے یا جتنا آپ نے سمجھا ہے اس کو وہاں پر اپلائی کریں اور مسئلے بحل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے تو اس لیے دین اسلام کی تعلیم کا جو معاملہ ہونا چاہیے آپ کا وہ یہ کہ آپ کے جو آپ کے جو پرابلمز ہیں ان کی بنیاد پر آپ کی سٹڈی ہونی چاہیے آپ کے جیسے پرابلمز ہوں گے وہ ایسے ان کے نہیں ہوں گے انڈیویجول لیول کی بات کر رہا ہوں گے کلیکٹیو مسائل تو برحال سب کے ایک جیسے ہو سکتے ہیں جاتا انڈیویجول لیول کی بات ہے وہ ویری کرتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں تو جیسے میرے مسائل ہیں گے ان کی مناسبت سے میرے اپنے کام ہوں گے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں جو رول پلے کیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انڈیویجول ڈیولکمنٹ پر توجہ کی اور اپنے مسائل کو قرآن و سنت کی بنیان پر حل کرنے کی کوشش کی اور اگر کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی ہے تو رسول اللہ علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے ایک مطلبہ حضرت بلال عزیلہ انہوں خجور لے کر آتے ہیں اور بہت ہائی کالٹی کے خجور ہوتے ہیں حضور اکماری صلی اللہ علیہ السلام دیکھتے ہیں تو ان کو تاجہ ہوتا ہے کہ اتنی اچھے خجور اتنی قیمتی خجور کہاں سے آئے ان کے پاس جانتے تھے حضرت بلال عزیلان پوچھتے ہیں کہ کہاں سے تم نے لائے تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس دھیر سارے دوسرے خجور تھے میں نے ان کو دے کر جو خراب قسم کی تھے ان کو دے کر یہ تھوڑے اچھے خجور لے کر آئے تو رسول اکماری صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جاؤ اس کو واپس کرو ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں اسلام رہنمائے کرتا ہے رسول اکم علیہ السلام کی ذات ہمارے درمائے نہیں ہے لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ ترق تفیقم ہمارے درمائے میں میں تمہارے درمائے دو چیزیں چھوڑتا جا رہا ہوں فرطبست سکو بھی ہمار تم ان کو مضبطی کے ساتھ پاکڑنا تو کلیکٹیو بھی ہمارے اپنا اس پر ہورڈ ہونا چاہیے اور انڈیویجویل بھی ہونا چاہیے انڈیویجویل کے معنی یہ کہ میرے جو پرابلمس ہیں میں رکھوں ان کے سامنے دیکھوں کہ مجھے کیا اس کا سولیشن ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دی افیکٹیو وی آف سٹیڈنگ ہے اسلام اس سے بڑھتر افیکٹیو طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ میرے مسائل کا حال جاننے کے لئے میرے اندر خواہش پیدا ہوگی ایک پریکٹیسنگ لائر کے پاس آپ جائیے اس کے آفیس میں آپ کو کتابیں ملیں گے ہر سال کے جو ڈیسیشن سے ایک وڈ کے وہ کمپائل کر کے رکھے جاتے ہیں ہر وکیل کے پاس ہم نے دیکھا ہے آپ ذرا غب کیجئے وہ کیوں رکھتا ہے اس لئے رکھتا ہے کہ اس کو کام آتا ہے اس لئے کام آتا ہے کہ وہ پریکٹیس کرتا ہے پریکٹیسنگ لائر ہے تو اس کو ان کتابوں کو رفع کرنی کی ضرورت پیش آئے گی آج نہیں کرنا ہم اللہ رب العالمی کے دین کی مناسبت سے اس کے پیش نظر سوسائٹی کو ریک کر سکتا چاہتا ہے تو دین اسلام کی جو اصل سورس ہیں ان کی ضرورت ہم کو پیش آئے گی تو میں ان کے در حجو کر کے دیکھوں کہ مجھے کیا حل ملتا ہے صحابیات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول علیہ السلام کے سامنے اپنے مسال کو پیش کرتے ہیں اور وہاں سے جو حل ملتا ہے اس کی مناسبت سے بھی زندگی گزارتا ہے ایک صحابیہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میری ماں نے خرض لیا تھا میری ماں نے حج کرنے کی منت مانگی تھی نیت کر لیتی کہ میں حج کرنی لیکن وہ حج ادا کرنے سے پہلے انتخال کرنی مجھے کیا کرنا چاہئے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تمہاری ماں اگر خرض لیتی تو کیا تم اس کو ریپے نہیں کرتے ادا نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ ہاں اس کو بھی ادا کرنا چاہئے اس طرح کے بے شمار معاملات سامنے آئے ہیں فقہ جو ڈیولپ ہوئی ہے اس کی بنیاں جہیے سوالات صحابہ نے سوالات کیے حضرت عزیز اللہ علیہ السلام نے پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوالات کو دیل کیا ہم اچھترہ سے جانتے ہیں جورس پرودنس اسلامی جورس پرودنس سے ڈیولپ ہوئی ہے اس کا اصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنے مسائل کو پیش کیا اگر آج بھی ہم اپنے مسائل کو اسلام کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں اسلام کے ذریعے سے رہنمائی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اسلام کے اندر جو فلیسپلیٹی ہے انشاءاللہ وہاں پر واضح ہو جائے گا تو ہمارے جو مسائل ہیں ان کی مناسبت سے ہماری اپنی سٹڈی انہیں چاہیے دینے اسلام کی میں چاہتا ہوں کہ ایکانومک سسٹم میں کوئی تبدیلی آئے میں اسلام کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کروں وہ مطالعہ کرنے میں میرے اندر انٹرسٹ ہوگا نیچولی میرے اندر انٹرسٹ ہوگا کوئی فورس نہیں ہوگا اسی طرح سے ہم میں سے ہر ایک کے الگ الگ دلچسپی ہوتی ہے تو اس دلچسپی کے حساب سے اس انکلینیشن کے حساب سے مطالعہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پریکٹس ہماری ہو جائے تو یقینات دینے اسلام کی بنیاد پر ہم بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکتے ہیں آخری بات یہ ایس کرنی آپ سے کہ دیکھئے اگر آپ انخلال آنا چاہتے ہیں